پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیو چینل جس پر محروم بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہ بصیرت کاشانہ بصیرت کاشانہ بصیرت کی سامعین اسلام علیکم یہ کتاب سید خمر رضی نقوی ولد سید رضی حسن کے اس سالے ثباب کے لیے ریکارڈ کی گئی ہے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ توحید اول آخر درود کے ساتھ ان کی روح کے اس سالے ثباب کے لیے پڑھ دیجئے وہ ایک نہائیت شفیق ہمدرد پریزگار اور عبادت گزار انسان تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب انوار امامت ریڈنگ کا پارٹ فورٹین کتاب پیج ون تھرٹی فائف پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں ذکر امام ششن آئیے آغاز کرتے ہیں جعفر علیہ السلام بن محمد السادق والد کا نام امام محمد باقر علیہ السلام والدہ کا نام ام فروا دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر کنیت ابو عبداللہ و ابو اسماعیل القاب صادق فازل سابر اور تاہر صادق سب سے زیادہ مشہور لقب ہیں قامت درمیانہ رنگ اندومی آپ کے دربار کا شاعر سید حمیری آپ کا دربان مفضل ابن عمر اور آپ کی انگشتری کا نقش ماشاءاللہ اللہ قوتہ اللہ باللہ استغفراللہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں خلفہ بنی امیہ حشام بن عبد الملک ولید بن یزید ابن عبد الملک ابراہیم بن ولید مروان بن محمد ابن مروان ہوئے اور بنی اباسیہ میں صفح اولین خلیفہ اور ابو جعفر منصور دوانقی دوسرا خلیفہ بنی اباس ہوا آپ علیہ السلام کی اولاد اولاد زکور چھے تھی موسی محمد علی عبداللہ اسمائیل اور اسحاق اور اولاد اناس صرف ایک ام فروہ تھی آپ علیہ السلام کی عمر عزیز 68 سال ہوئی بارہ برس خدمت امام زین العابدین علیہ السلام یعنی جد بزرگوار میں گزرے اور انیس سال بعد رہلت جد بزرگوار پدر بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں گزرے چونتیس سال زمانہ امامت امام رہے اور منصور اباسی ابو جعفر دوانقی کہ حکم سے زہر خورانی سے آپ کی وفات ہوئی پھر لکھائے قبر اتھر جنت البقی مدینہ منورہ میں ہے اور آپ اپنے تمام بھائیوں میں جلیل القدر مرتبہ امامت پر فائز تھے علماء نے جس قدر احادیث آپ علیہ السلام سے نقل کی ہیں کسی اور امام سے نقل نہیں کی صاحب کشف الغمہ تحریر فرماتے ہیں کہ اصحاب حدیث نے آپ کے زمانے کے راویان راویان حدیث کی تعدال چار ہزار لکھی ہے اور کتاب اصول جو راویان آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیف و تصنیف کی وہ چار سو کتب تھی اور آپ علیہ السلام کی امامت محتاج دلائل نہیں اس لیے کہ ہر فرقے نے آپ کی امامت کو تسلیم کیا نیز وہ موجزات وہ آیات جو آپ علیہ السلام کے دست مبارک سے ظاہر ہوئے ان کو ہر موافق اور مخالف نے ذکر کیا ہے صاحب فصول المحمہ و احمد خوار زمین و صاحب کشف الغمہ سے روایت ہے کہ ایک بدباطد حاسد نے منصور دوانقی سے آپ کی بیجا شکایت کر کے اس کو اتنا برانگیختہ کر دیا کہ اس نے فوراً اپنے وزیر ربی کو حکم دیا کہ جعفر صادق کو گرفتار کر کے حاضر کیا جائے منصور نے آپ علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھ کر کہا خدا مجھے قتل کرے اگر میں تمہیں نہ قتل کروں جب آپ علیہ السلام قریب پہنچے تو بگڑ کر بولا کہ کیا تم نے ملک بھر کے لوگوں کو میرے خلاف کر دیا ہے اور میری فوج کو ورگلاتے ہو تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ہرگز ہرگز ایسا نہیں کیا اور نہ میرے تصور میں اس طرح کے خیال گزرے اگر تو چغل خور کی باتیں صحیح مانتا ہے تو تو بھی اپنے آباؤ اجداد کی پیروی کر یہ سن کر منصور کچھ مطمئن ہوا آپ علیہ السلام کو قریب بٹھایا اور کہا کہ مجھ سے فلاں بن فلاں نے یہ سب کچھ کہا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو حاضر کیا جائے تو میری اور اس کی راست گوئی اور درگوئی دروغ گوئی ظاہر ہو جائے گی چنانچہ منصور نے اس شخص کو بلایا اور اس سے کہا کہ کیا تو نے جعفر بن محمد کے بارے میں مجھ سے ایسا اور ویسا نہیں کہا اس نے کہا کہ ہاں میں نے جس طرح میں کہوں یہ اس طرح قسم کھائے منصور نے اجازت دے دی آپ نے اس سے فرمایا کہ کہو برائت من حول اللہ وقوت والتجائت الہ حولی وقوتی لقد فیل جعفر قزا وقزا وقال قزا وقزا اس احمق نے بغیر سوچے اسی طرح قسم کھالی کچھ دیر نہ گزری کہ اسی جگہ تڑپ تڑپ کر جہنم رسید ہوا تو منصور ڈر گیا اور اس نے امام سے بڑی معذرت چاہیی آگے چلتے ہیں لکھا ہے کہ اور انہی مذکورہ تینوں کتابوں میں تحریر ہے کہ دعود بن علی ابن عبداللہ ابن عباس نے آپ کے ایک غلام مواللہ بن خنیس کا مال و مطا چھین کر اس کو ہلاک کر دیا جب امام علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے اس سے کہا کہ تو نے میرے غلام کو ختل کر دیا اور میری دعود ہنسا اور کہا کہ مجھے اپنی دعا سے دراتے ہو ایسی دعائیں بہت سیدھے کی ہیں آپ اٹھ کر دولت سرا تشریف لائے نماز ادا کی دست دعا بلند کیے خدایہ اس باغی سے ہمارا انتقام لے ابھی دعا ختم ہوئی تھی کہ دعوت کے گھر سے آواز گریہ اوزاری بلند ہوئی معلوم ہوا کہ جہاں جانا تھا چلا گیا دکھا ہے ابو حمزہ سمانی سے منقول ہے کہ میں مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی جانب بھاگتا ہوا آ رہا ہے امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کیوں اتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے ابو حمزہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ کتہ ایک پرندے کی شکل میں تبدیل ہو کر آسمان کی طرف اڑ گیا مجھے بڑی حیرت ہوئی امام علیہ السلام نے فرمایا کتاب خرائج میں مفضل ابن عمر سے روایت ہے کہ میں منا میں خدمت امام علیہ السلام میں تھا کہ ہمارا گزر ایک ضعیفہ کی طرف سے ہوا جو دو اپنے بچوں کو لیے ہوئے رو رہی تھی اور ایک گائے قریب میں مری ہوئی پڑی تھی امام علیہ سلام نے ضعیفہ سے پوچھا کہ کیوں اس بیت اب سے رو رہی ہو وہ مردہ گائے کی طرف اشارہ کر بولی کہ میری اور میرے بچوں کی روزی اسی پر منحصر تھی یہ مر گئی آپ میری اور بچوں کی گزر اقات اب کیسے ہوگی تو امام علیہ سلام نے فرمایا کہ کیا تو چاہتی ہے کہ تیری گائے زندہ ہو جائے ضعیفہ نے کہا کہ اول تو یہ بات ناممکن سی ہے اور پھر اگر زندہ ہو گئی تو میرے لیے اس سے زیادہ اور خوشی کیا ہو سکتی ہے یہ سنکر ربام علیہ سلام نے بارگاہ عزدی میں دعا فرمائی بعد مری گائے کو ٹھوکر ماری وہ فلفور اٹھ کر کھڑی ہو گئی یہ دیکھ کر ضعیفہ فرت خوشی میں چلا اٹھی خدا کی قسم تو امام علیہ سلام عیسیٰ پیغمبر ہے آپ فوراں آگے آئے گے اور روانہ ہو گئے تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں چلیے آگے کی جانب اگلے پیرگراف میں لکھا ہے مندرجہ بالا کتاب میں مذکور ہے کہ صفان ابن یحییٰ نے لکھا ہے کہ ایک شخص کوفے کا رہنے والا تھا مجھ سے بیان کیا کہ میری منکوہ بیوی نے مجھ سے کہا کہ ہم امام علیہ السلام کی زیارت سے محروم ہیں اگر اس مرتبہ حج کو چلیں تو امام علیہ السلام کی زیارت سے بھی مشرف ہو سکیں گے میں نے کہا بخدا ہمارے پاس سفر خرج مطلق نہیں بیوی نے کہا میں اپنی قیمتی اشیاء فروخت کر کے یہ سعادت حاصل کروں گی چنانچہ ہم نے رقم مہیا کی اور حج کو روانہ ہوئے جب حج کر چکنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے تو بیوی سخت بیمار ہو گئی قریب تھا کہ ہلاک ہو جائے میں نے ایک مکان قرائے پر لے کر زوجہ کو اس میں چھوڑا اور امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا امام نے میری مزاج پرسی کی اور عورت کا حال خوچھا میں نے کہا نازک خالت میں چھوڑ کر آیا ہوں شاید واپسی پر اسے زندہ نہ پاسکوں یہ سن کر امام علیہ السلام نے کچھ دیر گردن جکا کر خاموشی اختیار کی اور پھر سر اٹھا کر فرمایا جاؤ مومنہ اب بالکل روبہ صحت ہے جب میں واپس آیا تو دیکھا کہ وہ بے شک صحیح و سالم بیٹھی ہے میں نے اس سے کہا یہ بتاؤ کہ تم اتنی جلدی کیوں گھر سے ہتھیاب ہو گئی زوجہ نے جواب دیا عجیب واقعہ ہوا میں مرنے کے قریب تھی کہ ایک بزرگ آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کیا حالت ہے میں نے کہا ملک الموت سامنے نظر ملک مامی آپ نے فرمایا اس کو ابھی بیس سال کی اور محلت دو یہ سن کر ملک الموت خاموشی سے واپس چلے گئے میں نے پوچھا اس بزرگ کے متعلق بھی بتلا سکتی ہو اس نے کہا کہ نورانی صورت اور امامہ پہنے ہوئے تھے تو میں سمجھ گیا اور اب آئی اگلے پریغراف میں پڑھتے ہیں لکھائے ابن حمزہ سے روایت ہے کہ میں راہ مکہ میں حضرت علیہ سلام کے ہمراہ تھا راستے میں ایک خوشک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے میں نے دیکھا کہ درخت کی طرف دیکھا اور کہا اے درخت خدا نے تجھے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے لہٰذا کچھ کھانے کو دے یہ فرمانا تھا کہ درخت خرموں سے لد گیا اور وہ خرمیں ایسے خوش ذائقہ تھے کہ اس سے قبل کبھی نہیں کھائے تھے پھر لکھائے کہ ایک ایرابی ہمارے ساتھ اور بھی تھا اس نے یہ دیکھ کہا کہ آج میں نے وہ جادو دیکھا جو اس سے پیش در کبھی نہیں دیکھا تھا تو یہ سن کر حضرت علیہ سلام نے فرمایا کہ ہم وارث انبیاء ہیں ہم میں کوئی ساہر اور کاہن نہیں ہوتا بلکہ جس چیز کی ہم خدا سے دعا کرتے ہیں وہ قبول فرماتا ہے اگر تو کہے تو میں تیرے واسطے دعا کروں کہ تو مس ہو کر کتہ ہو جائے اور دم ہلاتا ہوا اپنے گھر جائے اور گھر والے مار کر نکال دیں تو اس نے کہا کہ ضرور ضرور دعا کیجئے میرا کچھ نہیں بگڑ سکتا حضرت علیہ سلام نے دعا فرمائی اور آرابی فوراں کتہ بن گیا اور اپنے گھر کی طرف بھاگا آپ علیہ سلام نے مجھ سے فرمایا کہ جا دیکھ اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا میں نے جا کر دیکھا تو اس کے گھر والے مار رہے ہیں وہ برابر دم ہلا کر خوشہ مت کر رہا ہے مگر اس کو انہوں نے گھر سے نکال کر ہی دم لیا اور کتہ واپس حضور امام آیا اور چلا چلا کر رونے لگا امام علیہ السلام کو اس پر رحم آ گیا اور دعا کی تو وہ اپنی اصل شکل میں ہو گیا اور پھر فوراً ایمان لے آیا اب آئیے پیج 139 پہ ہم آگئے لکھا ہے یونس ابن زبیان زوئے سے ہے زوئے بے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ وہ چار پرند جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زباہ کر کے پھر زندہ کر دیا تھا جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے وہ پرند ایک جنس کے تھے یا مختلف تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو اس نے کہا کہ ہاں اے فرزند رسول ضرور دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے چار پرند مور باز کبوتر اور کبوہ منگوائے اور پھر ان کو زباہ کیا اور ہر ایک کے سر الہدہ کر کے اپنے پاس رکھ لئے اور باقی کے ٹکڑے کرا کر مکان کے چاروں جانب ڈلوا دئیے اس کے بعد آپ علیہ السلام نے پہلے مور کو آواز دی اس کا ہر ہر حصہ جڑ کر حاضر ہوا اور آپ نے اس کا سر لگا دیا اور وہ زندہ ہو کر اڑ گیا اسی طرح آپ نے ہر ایک کو بلا کر اور سر کو لگا لگا کر اڑا دیا پھر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ سلام کا زمانہ اس لیے زیادہ قابل توجہ ہے کہ یہ زمانہ زوال سلطنت بنی امیہ اور آغاز سلطنت بنی اباس کا زمانہ تھا باہمی خانہ جنگی کے باعث امام علیہ السلام کو اتنا وقت اور موقع مل گیا کہ امام کے پیغام حق امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تک پہنچا کر خواب غفلت سے بیدار کیا چنانچہ جو کتب احادیث تقریباً چار سو جن کا ذکر اوپر ہوا ہے آپ کے اشارے پر آپ کے شاگردوں نے تدوین و تعلیف کی چونکہ آئمہ ماہ سبق میں صرف آپ ہی کو یہ موقع ملا تھا کہ فق حدیث علم دین صحیح سنت رسول صلی اللہ علیہ 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 و سلم کو قدر اتمنان اور سکون کے عالم میں موافقین اور مخالفین کے سامنے پیش کیا اس لیے اس کو جو درحقیقت فقہ محمدی صلی اللہ علیہ 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 و سلم تھی فقہ جعفری کہا گیا آپ علیہ سلام ہی کے زمانے میں مذہب صوفیہ کا آغاز ہوا اس لیے ضروری ہے کہ ہم پیروان مذہب حقہ کے لیے اقوال آئمہ سے حقیقت مذہب صوفیہ پر کچھ روشنی ڈالتے چلیں جس نے دیگر مذہب کے علاوہ مذہب حقہ امامیہ پر بھی اپنے اثرات ڈالنے کی کوشش کی جس کے روان پی ری واؤ 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 پی حمزہ اور نون گنا کو ان کے مکرو فریب سے بروقت آگاہ فرما کر ان کے دام فریب سے نجات دلائی آئیے پیج ون فورٹی پر آگئے لکھا ہے جو کچھ اس کتاب حدیقت و شیعہ میں مذہب صوفیہ کے متعلق گفتگو ہے وہ اس قدر طویل ہے کہ اگر لکھی جائے تو ایک مستقل کتاب کی صورت اختیار کرے لہٰذا ہم نہایت اختصار سے صرف اس قدر لکھ رہے ہیں کہ مذہب اسلام میں افتراق کا سبب ایک مذہب صوفیہ بھی ہے یہاں پر یہ جو پورا پیلیگراف تھا یعنی جہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کیا ون فورٹی پیج پہ تو یہاں پر پیلیگراف مکمل ہوا اور اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ سب سے پہلا اختلاف جو مذہب اسلام کے لیے انتہائی نقصان کا باعث ہوا وہ اس وسیعت نامے کی مخالفت تھی جس کو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وقت رہلت تحریر فرمانا چاہتے تھے کہ جس کا محمد شہر ستانی جو کہ ازمائے اہل سنت میں سے ہیں اعتراف کرتے ہیں اس بات کو دیگر علمائے کبار نے بھی تسلیم کیا ہے یہ چیز مذہب میں اتنے بڑے اختلاف اور تفریق کا باعث ہوئی کہ ہر شخص نے اپنی خواہش کے مطابق ایک خیال قائم کر لیا اور چونکہ خواہشات متفرق ہیں مذہب متفرق ہو گئے اور اس کے بعد بڑا افتراق مذہب صوفیہ کی وجہ سے پیدا ہوا جو کہ مذہب اہل سنت ہی کے بزرگ بزرگ بار ہیں بعض لوگوں نے لفظ صوفی کے معنی اور وجہ تسمیہ میں بڑی کو صوفی کہتے ہیں اور لوگوں کے یہ زہنشین کیا ہے کہ یہ بڑے زاہد اور عابد زوات تھیں جن کو اصحاب صفہ کا مقام حاصل تھا حالانکہ ایسا نہیں شیعہ اور سنی اس پر متفق ہیں کہ سب سے پہلا صوفی جس کو کہا گیا وہ ابو حاشم کوفی تھا اور اس کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ یہ شخص راہبوں کی طرح اونی موٹا لباس ایک خاص رنگ کا پہلتا تھا جس پر پشمینے کو صوف کہتے تھے اس کی ہجے کر دیتے ہیں کہ جس پہنتا تھا کہ جس پشمینے کو صوف کہتے تھے سواد واؤ فے اور یہ مثل نصارہ حلول اور اتحاد کا قائل تھا فرق اس قدر تھا کہ نصارہ کو حضرت عیسیٰ کے بارے حلول اور اتحاد کے قائل تھے اور آج بھی یہی عقیدہ ہے کہ خدا ان عیسیٰ علیہ سلام میں سما گیا تھا اور یہ کوفی خود اپنے بارے میں کہتا تھا کہ خدا مجھ میں حلول کر گیا ہے اس کا مقصد صرف دین اسلام کو مسخ کرنا تھا آئیم اصنع اشر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی خیر البشر علماء قدماء اہل حقہ نے اس مذہب کے پیروکاروں کو کافر بتایا ہے مذہب صوفیہ کی بے شمار شاخے ہیں لیکن دو مذہب اصل ہیں ایک مذہب صوفیہ حلولیہ دوسرا اتحادیہ حلولیہ کا اعتقاد یہ ہے کہ خدا ہم میں حلول کر گیا ہے اور جملہ عارفین کے جسم میں وہ حلول کر جاتا ہے حالانکہ یہ اعتقاد اقلاً باطل ہے کیونکہ حلول کرنے والا کسی محل یا بدن کا محتاج ہوتا ہے اور جو محتاج ہوتا ہے وہ ممکن ہوتا ہے واجب نہیں ہوتا اور خدا واجب ہے ممکن نہیں دوم یہ ہے کہ مذہب اتحادیہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اور خدا ایک ہو گئے ہیں اور اسی طرح خدا عارفوں کے ساتھ ہو جاتا ہے جس طرح لوہا آگ میں ڈال دو تو لوہا آگ ہو جاتا ہے یہ اعتقاد بھی اقلاً باطل ہے لوہا آگ کے صفات تو اختیار کر لیتا ہے مگر لوہا لوہا رہتا ہے آگ نہیں ہو سکتا اسی طرح واجب اور ممکن ایک نہیں ہو سکتے اور یہ اعتقاد رکھنے والا کافر ہے مشرک ہے متعدد خداوں کا ماننے والا ہے اس لیے اگر ایک وقت میں سو عارف جمع ہو جائیں تو سو خدا بھی ہو جائیں گے اصل مذہب صوفیہ یہ دو گروہ ہیں اس کے بعد سیکڑوں شاخیں اور متقدات پیدا ہو گئے کسی نے کہا میں خدا ہوں کسی نے کہا دنیا کی ہر چیز خدا ہے بہرحال ہم تصوف اور اس کی تفصیل کو جو کہ کتاب حدیقت الشیعہ میں از صفح 553 تا 606 تحریر ہے چند سطروں میں ختم کر کے ناظرین کو ان صفحات کے متعلقی دعوت دے رہے ہیں صوفیوں کے حق سے باطل کی طرف پھیر نہ چاہتا ہے البتہ وہ لوگ جو صرف تقیئے کے طور پر اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں اور عقائد باطلہ کے قاتل نہیں وہ مستثنہ ہیں اور اب آئیے ہیڈنگ آگئی ہے ہم پیج 141 پہ پہنچ گئے ہیڈنگ ہے موائز نسائح امام جعفر صادق علیہ السلام لکھا ہے کفارہ عمل السلطان الاحسان الالاخوان یعنی بادشاہوں کی ملازمت کا کفارہ اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ جو شخص اپنے مومن بھائیوں کو خوش کرتا ہے خداوند عالم اس کو فرشتے کی شکل دے کر اس کی رہلت کے بعد قبر میں قیامت تک میں تیرے ہمراہ تیرا معاون و مددگار ہوں ارشاد امام علیہ السلام ہے کہ جو شخص اپنے لیے جو بات پسند کرتا ہے اگر وہی بات اپنے برادر مومن کے لیے پسند نہیں کرتا تو گویا اس نے حق برادری ادا نہیں کیا نیز فرمایا کہ توبہ میں تاخیر کرنا امروز فردہ پر خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے بعد گناہوں پر اسرار کرنا اس کے خوف سے بے خوف ہونا مگر زیاں کار یہ جملہ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ بعد گناہوں پر اسرار کرنا اس کے خوف سے بے خوف ہونا ہے اور خوف خدا سے بے خوف نہیں ہوتا مگر زیاں کار آئیے آگے چلتے ہیں لکھائے آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا جب کسی کی دوست بن جاتی ہے تو اوروں کی نیکیاں اور خوبیاں بھی اس کے نام کر دیتی ہے اور جب دنیا برگزشتہ ہو جاتی ہے تو اس کی نیکیاں اور خوبیاں بھی چھین کر دوسروں کے نام کر دیتی ہے نیز فرمایا کہ تین چیزیں دنیا اور آخرت کی بزرگی کا باعث ہیں نیکی کرنا اس شخص کے ساتھ جس نے تیرے ساتھ برائی کی ہو اور عطا کرنا اس کو جس نے تجھے محروم رکھا ہو اور ملنے کی کوشش کرنا اس سے جو تجھے الہدگی کی کوشش کرتا ہو اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ چھے گروہ چھے اصاف کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں ایک عمرہ ظلم کی وجہ سے دو عرب تاثب کے باعث تین دہقان غرور کے سبب چار سوداگر خیانت کی بدولت پانچ کاشتکار جہالت کی وجہ سے اور چھے علماء حسد کے باعث ارشاد ہوا بہترین بنتا وہ ہے کہ جس میں پانچ صفات پائی جائیں ایک جب نیکی کرے تو اپنے نیک کام پر خوش ہو دو اگر بدی سرزد ہو جائے تو شرمندہ ہو جائے تین اگر کوئی اس کو کچھ دے اس کا شکریہ ادا کرے چار اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو صبر کرے پانچ اگر کوئی اس کے ساتھ ظلم یا بدی کرے تو معاف کر دے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے جو سوائے ہمارے اور کسی دوسرے کے پاس نہیں ہیں اس میں سے الہام ہے حدیث ملائکہ ہے اور جفر احمر جفر احمر ہے یہی لکھا ہے تو ایسا مٹا ہوا تھا جفر احمر ہے کہ وہ ظرف ہے کہ جس میں صلاح سین سے ہے سین لام الف ہے اور پھر زیر صلاح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطبرکات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں زبور دعود ہے توریت موسیٰ علیہ السلام ہے انجیل عیسیٰ علیہ السلام ہے جو قبل ظہور قائم علیہ السلام آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر نہیں ہو سکی اور پھر لکھائے کہ حضر ابیض ہے اور وہ ظرف جس میں صحف سابقہ اور مصحف فاطمہ جس میں ابتدا سے قیامت تک کے حالات مندرج ہیں یہ بھی قبل ظہور قائم علیہ وآلہ وسلم ظاہر نہیں ہو سکتی نیکس پیرگراف میں ہے کہ ابو حمزہ سمانی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسائے موسیٰ و لوہ و علوہ ہمارے پاس ہے خاتم سلمان علیہ السلام اور صلاح و تبرکات تبرکات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس ہیں تابوت سکینہ کی طرح تبرکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں ہوں جہاں ہوں امامت وہیں ہونی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا میرے پدر بزرگوار نے پہنی اور اب میں پہنتا ہوں کسی اور کے جسم پر صحیح نہیں آسکتی سوائے باقی آئمہ تاہرین علیہ السلام تا قیامت تا قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر لکھائے عمر ابن عبان سے روایت ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے سفر کربلا سے پہلے تبرکات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ام سلمہ کے سپورٹ کیے تھے تو کہ جو تم سے یہ تبرکات بعد میں بعد میرے طلب کرے وہی امام ہوگا اور آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ اب وہ تبرکات میرے پاس ہیں اور پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے فضل و کمال و موجزات کے سلسلے میں ایک روایت شامی کی مشہور ہے کشف الغمہ توہیر ابن بابویا اور دیگر کتب احادیث میں مرکوم ہے کہ یونس ابن یعقوب نے کہا کہ میں حاضر تھا کہ حج کے موقع پر ایک عالم آیا اور امام علیہ السلام سے اس نے کہا کہ میں شام سے آیا ہوں اور علم کلام وفق میں دستگاہ تام رکھتا ہوں دستگاہ تام رکھتا ہوں چاہتا ہوں کہ آپ کے اصحاب سے مناظرہ کروں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تم کہو گے وہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا یا تمہارا کلام ہوگا اس نے کہا کچھ کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ میرا کلام ہوگا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو شریک رسول ہے کہ تو شریک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا تو کیا خدا کی جانب سے تجھ پر وہی آتی ہے اس نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ تیرے کلام کا ماننا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی طرح واجب ہے اس نے کہا نہیں تو امام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ خود تسلیم کرتا ہے کہ میرے کلام کی کوئی قیمت نہیں پھر آپ نے اپنے شاگین حشام سے کہا کہ تم اس سے مناظرہ کرو شامی نے حشام سے کہا کہ میں جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کے بارے میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں میں نے دیکھا کہ حشام امام علیہ السلام کا نام سن کر لرز گئے اور کہا اے شامی خدا مخلوق پر زیادہ مہربان ہے یا خود مخلوق مخلوق پر مہربان ہے شامی نے کہا خدا مخلوق پر زیادہ مہربان ہے حشام نے کہا خدا کی مہربانی دین و مذہب میں مخلوق پر کیا ہو سکتی ہے شامی نے کہا کہ یہی کے انسان کو مکلف فرمایا اور انسان کی رہبری کی حشام نے کہا کہ وہ رہبر کون ہے اس نے کہا کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کو خدا نے اپنی جانب سے خلق فرمایا حشام نے کہا کہ بعد ریلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہبری کس نے کی تو شامی نے کہا کہ بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہبر ہے حشام نے کہا آیا کتاب و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز میں جس میں ہم میں اختلاف ہو ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور اختلاف دور کر سکتی ہیں اور اتفاق پیدا کر سکتی ہیں شامی نے کہا کہ بے شک شام نے کہا کہ پھر تجھ میں اور مجھ میں یہ اختلاف کیوں ہے اور تو شام سے آیا ہے کہ مجھ سے بحث کرے اور تو سمجھتا ہے کہ میری رائے دین کے معاملے میں کافی ہے حالکہ تو اقرار کرتا ہے کہ رائے ہر شخص کی جدہ گانا ہے ورنہ تو شام سے یہاں نہ آتا جب گفتگو یہاں تک پہنچی شامی دریائے فکر میں کچھ دیر ڈوبا رہا اور پھر بولا اچھا یہ بتلاو کہ خدا مخلوق پر زیادہ مہربان ہے یا خود مخلوق تو شام نے کہا خدا مہربان ہے مخلوق پر شامی نے کہا کہ خدا نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کسی رہبر کو مقرر کیا حشام نے کہا کہ ہاں وہ رہبر ابتدا میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا اور بعد دوسرا ڈیش ڈیش یہاں لکھا ہے شامی نے کہا کہ وہ دوسرا سوائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے حشام نے کہا اس وقت یا اس سے پیشتر اس نے کہا کہ اس وقت حشام نے امام علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا حازہ جالس یہ جو سامنے بیٹھا ہے جو ہمیں آسمان اور زمین کی خبر دیتا ہے کیونکہ علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وراستا ان کو پہنچا ہے اس نے کہا کہ یہ کیسے معلوم ہو حشام نے کہا کہ جو جی چاہے امام علیہ السلام سے سوال کر لو شامی نے کہا کہ ہاں پھر مجھے کوئی عذرت نہ ہوگا یہ باتیں ہو رہی تھی کہ امام علیہ السلام نے شامی سے فرمایا کہ کیا میں تجھے سوال کی زہمت سے نجات دیے دیتا ہوں بتلا کیا تو فلان روز فلان وقت فلان چیز کھا کر فلان سے یہ یہ باتیں کر کے نہیں چلا تھا کیا تو نے راستے میں فلان فلان جگہ منزل نہیں کی فلان دوست کے ہاں قیام نہیں کیا اس سے یہ باتیں نہیں کی یہ سن کر شامی حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ اب میں مسلمان ہو گیا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بلکہ یہ کہو کہ اب میں مومن ہو گیا شامی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں نیکس پرگراف میں ہے کہ صاحب کشف الغمہ تحریر فرماتے ہیں کہ ابو شاکر جو آپ کو ایک بہت بڑا عالم سمجھتا تھا امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور حدوث عالم اور وجود سانے سواد الف نون آئین پر امام علیہ سلام سے دلیل چاہی آپ نے فرمایا کہ میں تجھے آسان ترین دلیل اس مسئلے پر دینا چاہتا ہوں ذرا قریب آ آپ نے ہاتھ پر ایک انڈا رکھ کر فرمایا دیکھو اس میں سفیدی اور زردی چاندی اور سونے کی طرح رقیق اور بہتی ہوئی ہے اور پھر بھی ایک دوسرے سے الگ ہے اور نہ سپیدی زردی سے ملتی ہے نہ زردی سپیدی سے تو نہ کوئی درست کرنے والا کاریگر اس کے اندر جاتا ہے نہ بگاڑ کرنے والا باہر آتا ہے پہلے سے کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ اس سے نر پیدا ہوگا یا مادہ کچھ دنوں بعد یہ متغیر ہو کر شک ہوتا ہے اور ایک طائر خوشنما تاؤس کی شکل و رنگ کا اس میں سے نکل آتا ہے بتلاو کیا تمہاری اقل اسے پانتی ہے کہ یہ سب صفتیں بغیر کسی علیم و خبیر سانے کے آپ سے آپ ہو رہی ہیں ابو شاکر دیسانی نے یہ سن کر سر جکا لیا اور کہنے لگا کہ اچھا ایک بات کا اور جواب انعیت فرمائیے ہم کہتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے کیا وہ اس پر بھی قدر قدرت رکھتا ہے کہ اس انڈے میں زمین و آسمان کو سما دے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیسانی انڈا تو بہت بڑی چیز ہے تم نہیں دیکھتے کہ اس نے آنکھ کے ایک تل میں جو مسور کے دانے سے بڑا نہیں ہے زمین و آسمان سما رکھت رکھے ہیں ذرا اوپر نیچے دیکھو آسمان و زمین آنکھ کے تل میں سما جاتے ہیں دیسانی نے بڑھ کر امام علیہ السلام کے قدم چومے اور اب آئیے پیج ایک اور ایک روز ایک مہمان آپ کے دسترخوان پر کھانا کھا رہا تھا مختلف قضائیں دیکھ کر کہنے لگا کہ آج تو ہم لذیذ کھانے کھا رہے ہیں کل روز قیامت ان کا حساب دینا ہوگا آپ نے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا اس سے بزرگو بالا طرح ہے کہ ہمارے کھانوں کا وہ محاصبہ کرے وہ شخص بولا خدا ہی نے تو قرآن میں کہا ہے سورہ التقاسر آیت نمبر آٹھ میں کہ یعنی کہ لوگوں سے قیامت کے دن نعمتوں کی باز پرز کی جائے گی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت میں نعمت سے مراد کھانے نہیں ہیں بلکہ نعمت سے مطلب ہم اہلِ بیت علیہ السلام کی محبت اور مودت ہے قیامت کے دن ہماری محبت کا سوال ہوگا اور یہاں پر ایک شیر کہ فقط ہے روزِ سوالِ محبتِ حیدر فقط ہے روزِ سوالِ محبتِ حیدر یہ نہ سمجھ جسے روزِ حساب کہتے ہیں آئیے اب اگلی ہیڈنگ ہے اولادِ امام علیہ السلام تفصیلات یوں ہیں کہ آپ کی اولاد میں فرزندِ اکبر اسماعیل تھے عمر اور شفقتِ پدری کی وجہ سے اکثر حضرات کا خیال تھا کہ بعدِ امام علیہ السلام اسماعیل امام ہوں گے مگر وہ حیاتِ امام علیہ السلام میں دنیا سے رہلت کر گئے اور جنت البقی میں دفن ہوئے امام علیہ السلام کو اس فرزند کے انتقال پر بڑا صدمہ ہوا کافی دور تابوت کو کاندھا دینے چلے کئی جگہ تابوت کو زمین پر رکھوا کر خود بھی چہرہ دیکھتے اور لوگوں کو بھی دکھاتے رہے اس میں مسئلہت یہ بھی تھی کہ جو لوگ ان کو نائبِ امام سمجھتے تھے ان کو ان کی رہلت کا یقینِ کلی ہو جائے لیکن پھر بھی بعض لوگ یہ مانتے تھے یہ ماننے لگے کہ بعد رہلتِ اسماعیل ان کے فرزند محمد بن اسماعیل کی طرف امامت منتقل ہوئی بعض لوگ یہ خیال کرنے لگے کہ اسماعیل غائب ہو گئے مگر زندہ ہیں اس فرقے کو اسماعیلیہ فرقہ کہا جاتا ہے جو امامت کے تا قیامت فرزندان اسماعیل میں باقی رہنے کے قائل ہیں اسماعیل کے دو فرزند عبداللہ اور اسحاق علم و فضل میں درجہ کمال پر تھے جو بے شمار احادیث کے راوی ہیں یہ دونوں اپنے بھائی حضرت موسیٰ قاظم علیہ السلام کی امامت کے قائل تھے ان سے چھوٹے محمد بن جعفر تھے جو بڑے متقی و پرہزگار تھے جنہوں نے زید ابن علی بن حسین کی طرح مامون پر خروج کیا اور علی بن جعفر اور عباس بن جعفر دونوں فاضل اور متقی عظیم القدر تھے جو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی امامت کے قائل تھے اور اب آئیے ہیڈنگ اگلی ہے ارشادات ارشاد امام برائے مومنین تفصیلات ہیں آپ نے اپنے موالیان میں سے ایک شخص نافذ سے فرمایا کہ جب تم کسی کو کوئی رکا یا عریضہ لکھو تو پہلے بغیر سیاہی کے قلم سے کاغذ پہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر سکسٹی ٹو یہاں پہ لکھی ہے مطلب سیاہی سے لکھو تو انشاءاللہ مقصد حاصل ہوگا نافذ کہتے ہیں کہ اکثر میں نے ایسا ہی کیا اور ہر مرتبہ اپنے مقصود کو پا لیا معاویہ ابن امار سے منقول ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو محمد والے محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم پر سو مرتبہ درود پڑھے خدا اس کی سو حاجتیں ور لاتا ہے اور یہ سند صحیح حضرت علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو روزانہ سو بار کہے کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق الملک الحق کو حق المبین فقیری اور پریشانی سے بے خوف ہو جاتا ہے اب آگے چلتے ہیں لکہ سفیان سوری سے مروی ہے کہ میں نے حضرت علیہ السلام سے درخواست کی کہ کوئی دعا مجھے تعلیم فرمائے آپ نے فرمایا میرے پدر بزرگوار نے اپنے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جب خدا تمہیں کوئی نعمت عطا فرمائے تو کہو الحمدللہ اور اگر تنگیہ رزق کی شکایت ہو تو کہو استغفر اللہ اور اگر کوئی مشکل پیش آئے یا کوئی غم و اندوہ ہو تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ یہی سفیان سوری ایک روز امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا امام علیہ السلام ایک اچھا لباس زیب دن کیے ہوئے تشریف فرما تھے اس نے اعتراض کیا کہ آپ علیہ السلام کے اجداد تو اس قسم کا لباس نہیں پہنتے تھے آپ نے کیوں پسند فرمایا تو امام علیہ السلام نے اوپر کا لباس ہٹا کر دکھایا وہ لباس جو نیچے پشمینے کا نہایت معمولی فقیرانہ تھا اور فرمایا کہ اوپر کا لباس تمہارے واستے ہے اور نیچے کا لباس خدا کے لیے پھر لکھایا کہ شعیب شعیب اقرقونی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے مجھے ہزار دراہم دیئے کہ امام علیہ السلام تک پہنچا دے میں نے امتحانا پانچ دراہم اس میں سے نکال کر اور پانچ درہم کھوٹے ملا کر امام کو پیش کیے آپ علیہ السلام نے تھیلی کھول کر وہی پانچ درہم جدا کر کے مجھ سے فرمایا کہ اپنا مال تم لو اور میرا مال مجھے دو میں شربندہ ہوا اور مافی چاہیے پھر لکھایا کہ کتب فریقین میں بتواتر بتواتر مذکور ہے کہ ابن محسن اسدی نے کہا کہ میں ایک روز خدمت امام محمد باقر علیہ السلام میں گیا امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے پاس کھڑے تھے میں نے کہا آپ ان کی شادی کب فرمائیں گے اب یہ ما شاء اللہ قابل شادی ہیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جو اس کیسے میں ہے اس سے ایک کنیز خرید لاؤ میں دو روز بعد جب خدمت امام علیہ السلام میں پہنچا تو آپ نے سر بمہر تھیلی دے کر فرمایا یہ تھیلی فلان شخص کو جا کر دیا اور جو کنیز اس کے پاس باقی رہ گئی ہو اس کے بدل خرید لاؤ میں حسب الارشاد اس کے پاس پہنچا تو اس کے پاس ایک کنیز باقی تھی میں نے اس کی قیمت دریافت کی اس نے کہا ستر دینار سے کم نہیں ہوں گے میں نے کہا اس تھیلی میں جو رقم ہے وہی اس کی قیمت ہے اگر منظور ہو تو تھیلی لے لو اور اس نے وہی بات دہرائی اس کے ایک دوست نے کہا کہ تھیلی کی مہر توڑ کر دیکھو بھی تو اس نے تھیلی کھول کر دیکھا تو ستر دینار ہی مکلے جب میں کنیز خرید کر امام علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ کنیز سے فرمایا کہ نام کیا ہے تمہارا کنیز نے حمیدہ بتایا تو آپ علیہ السلام نے کہا تم دنیا میں حمیدہ اور آخرت میں محمودہ ہو آپ علیہ السلام نے پھر پاک دامنی کے بارے میں دریافت فرمایا تو اس نے کہا کہ بردہ فروش جب بھی کوئی غلط بریکٹ پر لکھا ہے بد ارادہ کرتا تو میں نے یہی دیکھا کہ ایک بزرگ سفید پوش فورا آتے اور اس کو سخت سزا دیتے اور پھر نکال دیتے امام علیہ السلام نے جعفر صادق علیہ السلام کو بلا کر یہ کنیز عطا فرمائی اور یہ بھی کہا کہ اس سے ایک شخص ایسا متولد ہوگا جو بہترین بندگان خدا سے ہوگا اور اس کا نام موسیٰ ہوگا اور وہ امام وق بھی ہوگا اور سامین یہاں پر پیج ون فورٹی ایٹ پہ ہم نے ذکر امام شش مکمل کیا اجازت چاہتے ہیں اگلی نشست میں ذکر امام حفظ تم پڑھیں گے خدا حافظ فی امام